سعودین اویسی نے سینہ میں مسلموں کی کمی پر سوال اٹھائے اویسی نے ہیدراباد میں ایک لیک کے حوالے سے کہا کہ انس جی میں ایک بھی مسلم کمانڈو نہیں ہے ایک انگریزی اکبار میں چھپے لیک کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو سرکاری نوکریہ نہیں ملنے کا عروب لگایا اویسی نے کہا کہ پی ایم موڈی نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا لیکن چار سال میں ایسا کچھ نہیں ہوا اویسی نے اپنے بیان پر صفائی بھی دی اور کہا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا وزیراعظم مسلمانوں شمدردے کی بات کرتے ہیں میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اندرستان کے وزیراعظم آپ ہم کو یہ بتا دو کہ چار سال میں سی آر پی ایف میں کتنے مسلمانوں کا نوکری ملی بی ایس ایف میں کتنے مسلمانوں کا نوکری ملی راپیڈ ایکشن فورس میں آپ نے کتنے مسلمانوں کو نوکری دی ایٹی بی پی میں کتنے مسلمانوں کو آپ نے نوکری دی چلیے کل نہیں برسو نہیں ایک ہفتے کے اندر میں چالنج کر رہا ہوں آپ کو آپ کی حکومت کو کہ آپ بتاؤ ہم کو کہ آپ کے چار سال کے دور اختدار میں راپیڈ ایکشن فورس بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی یہ سب مرکز حکومت کے ماتہ جاتی ہے بتاؤ اس میں چار سال میں کتنے مسلمانوں کو نوکری دی غلط بات میں کیا کہہ رہا ہوں اگر دیش میں چودہ پرسنٹ مسلمان ہے اور آئی پی ایس افسر سے تین پرسنٹ ہے تو ہمارا ملٹی کلچرلزم کو کیا ہوگا سی آر پی ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی یہ سب تو سرکار کے ساتھ ہے نا آپ چار سال سے حکومت کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ نے کتنا کام کیا اس میں ہم یہی پوچھ رہے ہیں یہ تو 15 پائنٹ پرائی مینے سے 15 پائنٹ پروگرام کا حصہ ہے اور بی جی پی پروکتہ سمبیت پاتھرہ نے اویسی کے بیان پر کہا کہ سینہ میں بھی بٹوارے کی کوشش ہو رہی ہے آرمی کے اندر بھی ہندو مسلمان کیا جائے آرمی کے اندر بھی بٹوارہ کی کوشش کی جائے آرمی کے اندر بھی تشتی کرن کی راجنیتی کو گھشانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کس پرکار کی راجنیتی ہو رہی ہے اور بندوں اویسی جی نے جو کہا ہے اویسی جی کے ہاں میں ہاں تو نہیں ملا رہے ہیں مگر وہی بات دہراتے ہوئے کانگریس پارٹی کے دگج نیتا ویرپا مویلی بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ آرمی میں اندر ریپریزنٹڈ ہیں